بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے تو آج میں نکل گئی ذرا سی شاپنگ پر تو میں نے کہا کہ چلیں ذرا سی شاپنگ سینڈر کے بھی ویڈیو بنا لوں کہ ہمارے طرف یہ اچھا شاپنگ سینڈر ہے چوٹا سا ہے لیکن یہ ہے کہ چل جایا ہے یہاں پہ اب بہت زیادہ اچھی ورائٹیاں ہوتی ہیں دیکھیں سیل میں سوٹ بھی صحیح لگے ہوئیں گے اور کپڑا بھی بس صحیح تھا سٹا بھی انکل اتنا اچھے تریگے سے دیکھ رہے تھے خیر بھائیے میں نے آپ کو کل بھی شیئر کیا تھا اور میں نے یہاں سے ایک ٹوائی خریدہ تھا تو وہ ٹوائی کی دکان پہ ہم لوگ گئے بڑی پیاری پیارے دکان پہ کھلونے ہیں مہنگی بہت ہو گئے کھلونے لیکن ہوتے بھی بہت پیارے زیادہ بچے تو خریبتے ہی ہیں سسٹر کو تھوڑے سے کپڑے لینے تھے تو کپڑوں کی شاپ پہ کارٹن کی ڈریسز دیکھے کارٹن کی سوٹ بہت اچھے اچھے آئے بھائیٹی بہت اچھی تھی پرائز بھی ریزن ایبیلی تھی زہرے گھر میں پہننے کے لیے کیاشوال ڈریسنگ کے لیے شاکن پنگ والا بہت پسند آیا تو انہوں نے لیا ہے انہوں نے اور یہ پرپل والا بھی ہم لوگ کو بہت پسند آیا تو یہ سوٹ ہم لوگوں نے دیکھے ہاں پہ یا کیمت بھی صحیح لگ رہی تھی تو اسی لیے ہم نے کہا چلو بھائی لے لیتے ہیں اچھے لگے موسم چینج ہو رہا ہے تو زہرہ یہ دھمیاں دیکھیں زہرہ لگتا ہے بلکل اصلی کے بچے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اصلی کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے یقین کریں اکثر ہم لوگ ٹکرشتہ نہ ہوتی ہے اور یہ پھر برخہ لیا یہ برخہ برخے کی دکان پہ ہم گئے تو مجھے برخہ بھی دیکھنا تھا دراصل ایک برخہ خریدنا ہے بہت ضروری تو اسی لیے برخے کی دکان پہ گئے تو یہ ابائے دیکھیں ابائے بھی آج کل تو فیشن میں آگئے اتنی اچھے اچھے لگتے تو یہ ہے کہ پھر ابائے دیکھا ہم لوگوں نے تو یہ بلیک میں ہی دیکھ رہے تھے ہم اچھا لگ رہا تھا دیکھتے ہیں بھی کیا کرنا ہے نیکس ٹرپ میں لیتی ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں اور باقی یہ ہے کہ شاپنگ اچھی رہی مزا آیا گھر آیا تو پہر میں چکن جل فریزی بنانا تھا آج کیونکہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا کھانا بنا ہے تو چکن رکھی ہوئی تھی تو یہ تقریباً آدھا کلو چکن ہے آسان ریسپی ہے میں ضرور شیئر کروں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بھی پسند آئے گی تو یہ چکن جل فریزی کا پیکٹ ہر جگہ آرام سے مل جاتا ہے جل فریزی کا پیکٹ سہی ہے تو یہ میں نے اس میں ایک دبا پورا اس میں چکن جل فریزی ڈال دیا میں اسے میرینیٹ کر کے رکھوں گی اچھا سچ بتاؤں گی میں نے بزار جانے سے پہلے ہی میرینیٹ کر لیا تھا لیکن میں نے یہ ریسپی آگے پیچھے نہ ہو جائے اسی لئے میں ایک ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ہم لوگوں سے کہتے ہوں میرینیٹ کرنے والا سویشہ 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں مجھے پکانا تھا یہ رات کا ڈینر لیکن میں نے سبح ہی اسے میرینیٹ کر دیتا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آج میں ہوں گی بزار تو اس سے یہ ہمارا وہاں پہ چکن میرینیٹ اب آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ایک منٹ زرہ میں اپنا گرینڈل مشین سیٹ کر لوں یہ ہو گیا ساتھ سا ٹیماٹر اور پیاز میں نے اوبال لیے ہیں سادے پانی میں میں نے ٹیماٹر پیاز اوبال لیے ہیں وہ جو چکن میں نے رکھی تھی اوبال لکے میں نے گرینڈ کر لیے اور وہ چکن میں نے گرینڈ کر لیے چکن رکھی تھی اسے میں نے تیل میں ڈال کے اچھے طریقے سے فرائے کر لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے گلال لیا وہ بھی بھونی رہا تھا کہ میں نے اس میں ٹیماٹر اور پیاز جو میں نے گرینڈ کر رہے تھے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی اب میں اس سالن کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے میرا ٹیما دیکھیں اب میں آپ کو ایک دفعہ اور طریق سے سمجھاؤں کہ پیاس ٹیماٹر کو ہم نے اُبال کے پانی میں آدھا کپ پانی میں اُبال کے اسے میں نے گرینڈ کر لیا یہ دیکھیں ہمیں گریوی کے لیے چاہیے بہتنا نورمالی گریوی نہیں ڈالی جاتی بچوں کو کیونکہ چاوال کے ساتھ کھاتے ہیں تو اسی لیے میں نے یہ ڈالا وہ ہم نے وہاں گرینڈ کر لیا اس کے علاوہ پھر میں نے مسارہ لگائی ہوئی چکن کو میرینیٹ جو کر کے لکھا تھا اسے تیل میں میں نے اچھے تک سے فرائی کیا آدھا کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو بھی گلالیا وہ بھی بھونی رہی تھی کہ میں نے اس میں یہ دولوں چیزیں ڈال گیا اچھا یہ ڈراما آج کل چل رہا ہے گا بہت صحیح ڈراما چل رہا ہے گا بس اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے اور ہم لوگوں کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دیں اچھا آگے کا پروسس کیا ہے کہ ٹیمارٹر شملہ میرچ اور پیاس کو میں نے موٹا موٹا چکور حصوں میں کٹ لیا یہ تینوں چیزیں چکور حصوں میں کٹیں گی صحیح اب یہ جو میں نے اپنی جل فریزی میری رکھی ہوئی تھی تو یہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے اب وہ جو میں نے آپ کو سامنے سبزی کاٹی ہے نا وہ سبزی میں اس میں شامل کروں گی اور یہ دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نا میں نے کس طرح کیا کیا ہے تو یہ دیکھیں باقی یہ دیکھیں میں نے سبزی اس میں ڈال دی سائے تو یہ اگلے میں رائس کے ساتھ یا زیرہ سبزی سے زیرہ ویلے چاولوں کے ساتھ کھائے جاتے اور بہت ٹیسٹی ہوتے اور بہت مزدار ہوتے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے یہ اس میں شامل کر دیا اپنا سبزی اور میری کڑھائی چھوٹی پڑ گئی ہے گی کوئی بات نہیں ہے خیر اس کو کھو بچے طریقے سے میں مکس کر لوں گی اور اتنا پکاؤں گی کہ بس یہ تھوڑی سی نا جیسے شملہ میرش کا کچھا پر نکل جائے ڈھکے بس شملہ میرش کا کچھا پر نکل جائے گا یہ ہماری تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے چانزیرے والے رائس کے ساتھ یہ چکن جل فریزی میری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا گاڑا پند دیکھیں گریوی دیکھیں بہت اچھی بنی ہے یہ گریوی ہماری بنی ہے پیاز اور ٹیماتر جو میں نے اُبا لے تھے اس کو گرینڈ کیا تھا یہ اس سے بنی ہے میری گریوی تو یہ بہت اچھا رہتا ہے گا یہ کبلے وے رائس کے ساتھ آپ انہیں ٹرائے کریں بچوں کو بہت پسند آئے گی اچھا بہت سے لوگ اس ٹائم پر آگے نا کیچپ بھی ملا دے گا اگر آپ چاہیں تو آپ کیچپ ملا سکتے ہیں کوئی ایسا ہی شنی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ